دوستو سینما کی تاریخ میں سر لانس، اولیور، پرتوی راج کپور، بلراج ساہنی رنگیلا اور علاودین کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ وہ اداکار ہیں جنہوں نے گرچہ ہیرو کے کردار نہ بھی ادا کیے لیکن ہر فلم میں ان کے کردار فلم کو سنبھالنے والے ستون کی مانن ہوتے اور اس لئے انہیں کریکٹرز ایکٹرز کہا جاتا ہے انہی کریکٹرز ایکٹرز میں ایک پاکستانی فلم کے لیجنڈ ایکٹر اور پیدائشی اداکار آغا تالش بھی ہے جنہوں نے اپنی فلم اور بمثال کرداروں میں ایک رائیٹی دی وہ ایک ایسے اداکار تھے جن کے لئے باقاعدہ کردار لکھے جاتے تھے کریکٹر رول اور انٹی ہیرو کردار ادا کرنے میں ان کا سانی نہیں تھا وہ واحد پاکستانی اداکار تھے جنہیں میتڈ ایکٹر یا سکول اپ تارٹ کا ایکٹر کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ان اداکاروں میں شامل تھے جن کی فلمیں ایکٹنگ سکانے والے اداروں میں دکھا کر نئے اداکاروں کو اداکاری سکائی جاتی ہے انہیں پاکستان میں دلیب کمار کے مقابلے کا اداکار کہا جا سکتا ہے کیونکہ جن لوگوں نے آغا تالش صاحب کی انیس سو ستاون کی فلم سات لاکھ دے کی ہے وہ ان کی اداکاری پر تفسرہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اداکاری کس درد کا نام ہے اس فلم کے کلاسیکی گانے یارو مجھ کو ماپ رکھو میں نشے میں ہوں میں تالش نے تریجری کنگ دلیب کمار کی یاد تازہ کر دی تھی خاص کر ازادی کے موضوع پر بنائی جانے والی فلموں میں انگریز اور اسرائیلی فوجی اپیسر کے ظالم کرداروں کو تالش نے امر بنا دیا تا فلم شہید اور زرقہ میں تالش کی اداکاری نساب کا درجہ رکھتی ہے اور خاص کر زرقہ کے گانے رقزنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے کو آج کلاسیک کا درجہ حاصل ہے دوستو پاکستان کے مایناز ایکٹر اور لیجن آغا تالش دس نومبر انیس سو تئیس کو بہارتی پنجاب لدیانے میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام آغا علیہ باس قزلباش تھا اور ان کے والد محکم پولیس میں تھے آغا صاحب کی پیدائش کے بعد ان کے والدین نے میترہ میں رہائش اختیار کر لی جہاں آغا جی نے میٹرے کا امتحان پاس کیا مشہور شاعر اور ترقی پسند عدیب اور نغمائی نگار ساہر لدیانوی کے آغا صاحب کے پاس دوستانہ تعلقات تھے جن کی بدولت آغا صاحب فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے ساہر لدیانوی نے انہیں مشہور اپسان نگار کرشن چندر کے پاس لے گئے جو اس وقت فلمی دنیا سے وابست آتے اور ایک فلم سرائے کے باہر بنا رہے تھے کرشن چندر نے نہ صرف آغا جی کو فلم میں ایک چوٹا سا رول دیا بلکہ ان کا فلمی نام آغا تالش رکھا جو بعد میں ان کا اپنا نام بن گیا اس فلم کے بعد آغا تالش نے ایک اور فلم سمرات اشوک میں بھی کام کیا لیکن انہیں کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا اس لئے قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آئے اور یہاں فلم انڈسٹری میں کام کیلئے کوشش کرنے لگے انیس سو باون میں انہیں پاکستانی فلم نت میں ہیرو کاسٹ کیا گیا لیکن سوپر سٹار سودیر اور سنتوش کمار کے ہوتے ہوئے وہ بطور ہیرو کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد آغا تالش نے انیس سو پچپنکو کی فلم جیل کنارے انیس سو چپپن کی فلم سٹار سودیر کے ساتھ باغی اور انیس سو چپپن کی دربار حبیب میں کام کیا لیکن ان کا ستارہ گردش سے نہیں نکلا اس کے بعد انہوں نے جیرو انیس سو چپپن اور سردار انیس سو ستاون میں بھی کام کیا لیکن انیس سو ستاون کی فلم سات لاکھ نے آغا تالش کو اصل شناحہ دی اور وہ پورے پاکستان میں پہچانے جانے لگے اس فلم کے گانے یارو مجھ کو ماپرک کو میں نشمے ہوں میں آغا تالش نے اپنی بے اختیار اداکاری اور خالص کردار سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا اور لوگ سنتوش کمار جیسے ہیرو اور فلم کو بول کر صرف اسی گانے کو گنگنانے لگے اس فلم نے جہاں آغا تالش کو پہچان دی وہی ایک نئی اداکار نیلو کو بھی متعارف کرایا جس کا اصل نام سنتیا الیکزینڈر فرنانیندس تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کر کے اپنا نام عابدہ رکھا اور مشہور فلم ساز اور فلم رائیٹرز ریاض شاید سے شادی کی جس سے ان کا بیٹا سوپر سٹار شان پیدا ہوا نیلو اور آغا تالش نے بعد میں فلم زرقہ میں بے مثال اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا سات لاکھ کے بعد آغا تالش پاکستانی فلم کا لازمی حصہ بن گئے اور کریکٹر روز میں بہت سی ادگار فلموں میں کام کیا جن میں جٹی توحید آخری داؤ آخری نشان آدمی راہ گزر راز خیبر میل رات کے راہی سنہر سپنے چوٹے سرکار فرشتے گمنام اور عجب خان میں کام کیا لیکن انیس سو بہت سے بے ریلیز ہونے والی سوپر ہیٹ فلم شہید میں ایک پیرنگی آپسر لاونس کا کردار ادا کر کے تالش میں میدان بھوٹ لیا پانچ جنوری انیس سو بہا ساتھ کو ریلیز ہونے والی شہید ریاض شاید کی سوپر ہیٹ فلم تھی اور قسطنطنیہ کی آزادگی پسے مندر پر بنائی گئی تھی اس فلم کے گانے اس بے وپا کا شہر ہے اور ہم دوستوں نے آغا تالش کے ساتھ ساتھ اس غدل کے شاعر مونیر نیازی کو بیش عورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس فلم میں آغا تالش کا یہ کردار اتنا پسند کیا گیا کہ بعد میں اسی موضوع پر بنائی گئی فلموں زرقہ فرنگی یہ امن اور وطن میں آغا جی نے یہی کردار ادا کیا اس کے بعد آغا تالش صاحب نے شیک ہینڈ دروازہ قیدی آزار اولاد گونگٹ کالاپانی باجی گہرہ داغ خاندان ماما جی آندی محبت اور چھنگاری جیسی یادگار فلموں میں خوبصورت اداکاری کی فرنگی ڈولی ڈیو داس ملنگی پائل کی جنکار بھی ان کی یادگار فلم میں ثابت ہوئی انیس سو انتر کی فلم زرقہ پاکستانی فلم تاریخ کی یادگار فلموں میں ایک ہے یہ پاکستان کی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم تھی اور اس میں آغا تالش کا انگریزی افسر کا کردار یادگار حصیت رکھتا ہے آغا تالش نے چار سو پچاس سے زائد فلموں میں کام کی اور ان کا فلمی کیریر پچاس برسوں پر محیق تھا کریکٹر روز ادا کرنے میں ان کا سائنی نہیں تھا انہوں نے ہیرو ویلن سائیڈ ہیرو کریکٹر ہر قسم کے کردار ادا کیے وہ مشکل ترین کرداروں میں جان ڈالنے کے لیے مشہور تھا زرقہ میں اسرائیلہ سیسر کا کردار امراؤ جان ادا میں نوگ کا کردار ڈریکولائن پاکستان میں ڈاکٹر اور سات لاکھ میں شرابی کے کردار ان کی خونی عظمت کا ثبوت ہے آغا تالش کی چار بیٹے اور ایک بیٹا احسن تالش ہے جو اداکار اور ٹی وی ڈراما پروڈیوسر ہے اور جیو کے مشہور پروگرام ہم سب امید سے ہے کہ پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں آغا صاحب نے ٹی وی ڈراموں میں بیک کام کیا کرب ان کی ادگار ٹی وی سیریل تھی جس میں انہوں نے اپنے بیٹے احسن تالش کے باپ کا کردار ادا کیا تھا انیسو چین میں کی فلم سخی بادشاہ ان کی آخری پنجابی اور انیسو ستن میں کی سنگم ان کی آخری اردو فلم تھی یہ عظیم اداکار انیس پروڑی انیسو چین میں کو لاہور میں انتقال کر گئی دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کرو ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا مد بولیے کیونکہ عظیم پتان شخصیات سیریز پر ہم پشتونوں کے عظیم اداکاروں فنکاروں لیڈرز اور مشہور شائروں اور انقلابی رہنماوں کی زندگی پر تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اگر آپ ایسے ہی کسی عظیم پشتون شخصیت سے واقع پور اور آپ چاہتے ہو کہ ان کے زندگی پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو پلیز کمنٹ بوکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی